ذکریہ بارمہ باب اسرائیل کی بابت خداون کی طرف سے بار نبوت خداون جو آسمان کو تانتا اور زمین کی بنیاد ڈالتا اور انسان کے اندر اس کی روح پیدا کرتا ہے یوں فرماتا ہے دیکھو میں یروشلم کے اردگرد کے سب لوگوں کے لیے لڑکھڑاہٹ کا پیالہ بناوں گا اور یروشلم کے محاصرہ کے وقت یہودہ کا بھی یہی حال ہوگا اور میں اس روز یروشلم کو سب قوموں کے لیے ایک بھاری پتھر بنا دوں گا اور جو اسے اٹھائیں گے سب گھائل ہوں گے اور دنیا کی سب قومیں اس کے مقابل جمع ہوں گی خداون فرماتا ہے میں اس روز ہر گھوڑے کو حیرت زدہ اور اس کے سوار کو دیوانہ کر دوں گا لیکن یہودہ کے گھرانے پر نگاہ رکھوں گا اور قوموں کے سب گھوڑوں کو اندہ کر دوں گا تب یہودہ کے فرما روا دل میں کہیں گے کہ یروشلم کے باشندے اپنے خدا رب الفواج کے سب سے ہماری توانائی ہیں میں اس روز یہودہ کے فرما رواوں کو لکڑیوں میں جلتی انگیٹھی اور پولوں میں مشل کی مانند بناوں گا اور وہ دہنے بائیں اور اردگرد کی سب قوموں کو کھا جائیں گے اور اہل یروشلم پھر اپنے مقام پر یروشلم ہی میں آباد ہوں گے اور خداوند یہودہ کے خیموں کو پہلے رہائی بکشے گا تاکہ داؤد کا گھرانہ اور یروشلم کے باشندے یہودہ کے خلاف فخر نہ کریں اس روز خداوند یہودہ کے باشندوں کی ہمایت کرے گا اور ان میں کا سب سے کمزور اس روز داؤد کی مانند ہوگا اور داؤد کا گھرانہ خدا کی مانند یعنی خداوند کے فرشتہ کی مانند جو ان کے آگے آگے چلتا ہو اور میں اس روز یروشلم کی سب مخالف قوموں کی ہلاکت کا قصد کروں گا اور میں داؤد کے گھرانے اور یروشلم کے باشندوں پر فضل اور مناجات کی روح نازل کروں گا اور وہ اس پر جس کو انہوں نے چھیدہ ہے نظر کریں گے اور اس کے لیے ماتم کریں گے جیسا کوئی اپنے اقلاؤتے کے لیے کرتا ہے اور اس کے لیے تلخ کام ہوں گے جیسے کوئی اپنے پہلوٹے کے لیے ہوتا ہے اور اس روز یروشلم میں بڑا ماتم ہوگا حدد ریمون کے ماتم کی مانند جو مجدون کی وادی میں ہوا اور تمام ملک ماتم کرے گا ہر ایک گھرانہ الگ داؤد کا گھرانہ الگ اور ان کی بیویاں الگ ناتن کا گھرانہ الگ اور ان کی بیویاں الگ لاوی کا گھرانہ الگ اور ان کی بیویاں الگ سمی کا گھرانہ الگ اور ان کی بیویاں الگ واقعی سب گھرانے الگ الگ اور ان کی بیویاں الگ الگ